بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیشان یوسف زی ناظرین امریکہ جو کہ پوری دنیا میں اپنی ہائپوکریسی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن جو ایک بل امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اس میں پاکستان پر کچھ الزامات آئیت کیے گئے ہیں اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نمٹا جائے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس بل کے بارے میں بتاتا چلو امریکی سینٹ میں بائی سینیٹرز نے مشترکہ طور پر ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کو تجاویز دی ہے کہ پاکستان کو مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کے سینکشنز لگائے جائے انہوں نے کہا ہے اور الزامات آئیت کی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی انہوں نے فائننشلی مدد کی ہے دیگر بھی ان کو امداد فرام کیے اور سب سے ہم جو کہا ہے کہ فال آب پنشیر جو ہے اس میں پاکستان انوالب ہے یہ پاکستان کے لیے بیس بنا دیا گیا ہے ساتھ میں طالبان کی جو حکومت ہے بوری حکومت ہے وہاں کی ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ بیسز بتا ہے کہ الزام طالبان حکومت پر انہوں نے آئیت کیا ہے کہ قطر معاہدے کے بعد جو انہوں نے کمیٹمنٹس کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہے ہیں خاص طور پر خواتین کی حقوق کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں تشدد میں کمی نہیں لا رہے ہیں اور القاعدہ سے ان کے ناتیں اب بھی برقرار ہیں بجائے اس کے کہ القاعدہ سے وہ اپنے ناتیں توڑ دیں وہ ان کو اپنے صفوں میں شامل کر رہے ہیں یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں یہ باتیں واضح طور پر لکھی گئی ہے سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ سراجدین حقانی کے حوالے سے ہے جو کہ طالبان حکومت کا انٹریر منسٹر ہے اس کو ٹیررسٹ ریکوگنیز کیا گیا ہے اور اس پر الزامات ہے کہ اس نے امریکیوں کے خون کی ہے اور یہ ایک دیشتگرد ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدھا افغانستان اس کو بوک افلاس کا سامنا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ اس میں گر جائے یہ بھی طالبان پر ہی اس کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ یو ایس کی مختاجی ابھی تک پوری طرح سے ختم نہیں ہو چکی ہے لیکن پھر بھی پاکستان پر وہ اپنا دباؤ ڈالنا شروع کر رہے ہیں ایک گٹیا سیاست کھیل رہے ہیں پہلے وہ بڑے ہمیں سرا رہے تھے اور تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان نے یہ مدد کیا وہ مدد کیا لیکن اس ٹائم بھی کچھ دورندیش صافیوں نے کہا تھا کہ اس پر شادیانے نہ بجائے جائے بلکہ شادیانے بجانے کے بجائے کوئی اپنے لیے کام کیا جائے کیونکہ یہ امریکہ کا تاریخ ہے کہ جب بھی کسی کو یوز کر لیتا ہے تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پینک دیتا ہے آج ایک دفعہ پھر وہی حالات دہرہے جا رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو تو اب پتہ لگے گا کہ ہماری جو فورن پولیسی ہے وہ کیا کرتے ہیں ساتھ میں بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے جو کہ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں جن کے اپنے سوشل میڈیا ٹیمز بھی ہے جو کہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کے وزیر مشیر ملاقات بھی کرتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ٹیم ہے آج انہوں نے ذابطہ کار جاری کیا ہے کہ سرکاری افسران سے انٹرویو لینے کے لیے انہوں نے میڈیا کے لیے ایک ذابطہ کار جاری کیا ہے مقامہ اطلاعات کا کارڈ جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ نہ تو کسی پریس کانفرنس میں شریک ہو سکتا ہے نہ کسی سرکاری افسر سے انٹرویو لے سکتا ہے نہ اسے کوئی question پوچھ سکتا ہے اب ایک basic right میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے نہ صرف کہ journalist کا کہ وہ کسی بھی ادارے میں جا کر وہاں پر information لے لیکن information لینے کا وہاں پر ایک طریقہ ہے مطلب کسی کو آپ پوچھ نہیں سکتے ایک proper application لکیں گے اس کو put up کریں گے اس کے بعد آپ کو information دیا جائے گا یہ ہر شہری کا ایک basic حق ہے یہ جو انہوں نے آج جاری کیا ہے علامیہ اس کا مطلب ایک side positive بھی ہے positive aspects میں یہ ہے کہ آج کل ہر کوئی ایرہ غیرہ اٹھ کے بس اپنے آپ کو صحافی بنا رہا ہے اور youtube channels آگئے ہیں ایک طرف تو یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن دوسری طرف جو digital platforms ہیں ان کے لیے یہ ایک نقصان دے ہیں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ digital media کو regularize کیا جائے اس پر کام کیا جائے اور rules and regulation اس کے لیے قائم کیا جائے ساتھ میں بات کریں گے آج وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں سڑکوں کی تعمیر پر جو لاغت آ رہی ہے گزشتہ حکومتوں میں بہت زیادہ لاغت آ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ دور میں سڑکوں میں بھی corruption ہو چکی ہے وہی نعرہ دوبارہ ایک دفعہ پھر عوام کو وہ اللو بنانے کا وہ سوچ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ FIA کو اس معاملے کی تحقیقات کا میں نے کہا ہے کہ تحقیقات کر یعنی کہ نئے cases وہ اس کا مطلب ہے دریافت کرنے جا رہے ہیں اور نئے cases لوگوں پر لگانے جا رہے ہیں جو الزامات آپ نے آئیت کی ہے اس کی recovery آپ لوگوں نے کیا کی ہے خدا رہا اس ملک پر رحم کیجئے اس قوم پر رحم کیجئے اور اپنے آپ پر رحم کیجئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ